تو میرے بچوں تمام پاسلام علیکم آج یہاں جو ہم جبا ہوئے ہیں کہ جگہ جگہ باتیں ہوتی ہیں بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ جی آئندہ الیکشن آنے والی ہے آپ الیکشن میں حصہ لے کے بلکہ لوگا انشاءاللہ الیکشن میں کھرے بھی ہونے اور الیکشن دیتے گئے آپ کو یاد ہے پچھلی الیکشن جو دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی دورانے الیکشن میرا داماز شہید ہو گیا تھا تو الیکشن تو گھڑ پڑ ہو گئی تھی ہماری اسی دن خراب ہو گئی بارال اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی ادھر بہت سال رہی ہے اب کیا ہوگا تو جو بہت سال بھی رہتے ہیں کہ جب انسان خوصال کا بھی ہو جائے آخر تو مرنا ہے نا ان کی موت کا ٹائپ آگیا انشاءاللہ آپ دہران آپ یہ دیکھئے اگلے مہینے میں کیسی پکڑ دکڑ ہوتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے سب کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کس کا نمبر ہے اور کس کا نمبر نہیں سب واضح ہو جائے گا بلکل کلیئر کار پھر یہ بات ہے جی کہ کیسے لڑے گے الیکشن کیا لڑے گے الیکشن دو سال بعد ہوگا دو سال بعد نہیں ہوگا جی مارچ کے مہینے سے پہلے پہلے الیکشن ہوگی فروری میں ہو مارچ کے پہلے ہفتے میں ہو دوسرے ہفتے میں ہو پس اس سے زیادہ الیکشن آگے نہیں جائے گا الیکشن ہوگا ابھی ہلکہ بندیاں کل سے شروع ہوں گی اس میں ہماری کوشش ہے کہ جو ہلکے میں اوپر نیچے کچھ ہے میں تو نہیں بزلنا چاہتا ہلکے کو پر کچھ اور لوگوں کو بھی خاص کر پیپل پارٹی والوں کو تکلیف بھی ہے ڈر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہلکہ علیدہ تھا میں تو کہتا ہوں گھڑے ہو میدان میں آج وہ پتہ لگ جائیں تم نے پانچ سال اس علاج میں کیا کیا شرم نہیں آتی کہ جس پالج میں نے بنائے اس کا تین دفعہ افتتا کیا ایک دفعہ پہلے ہوا پھر سہید غری صاحب نے اس کا افتتا کیا اب وزیر حالہ سے اسی پالج کا افتتا کیا اور یہ جواب نہیں دیتے کہ وہاں جو پانی کی مشین لگے ہوئی تھی آرو کی جو باہر سے ارپورٹ کئی تھی وہ کہاں گئی وہ دیکھیں اس زمانے میں پیچھتر لاکھ روپے کی مشین تھی آج کا آپ حساب دیکھیں تو تین سارے تین کرو روپے کی مشین ہے وہ غائب ہوگی ہے ٹینک بنے ہوئے ہیں سب کچھ بنا ہوئے ہیں افتتا سی ایم صاحب بھی کر گئے ہیں پانی کی مشین غائب ہے اور پانی کیا ہے جی کہ پانچ لاکھ گیلن ہم وہاں سے ڈیلی بناتے ہیں اور اس علاقے کو دیتے ہیں تو آج کال جو آزم بستی کا حال ہوا ہوئے کہ کترے کترے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں تو یہ نہ ہوتا پر یہ لوگ پیپلز پارٹی اوپر سے لے کے نیچے تھا زرداری سے لے کے زرداری کے بیٹے سے لے کے زرداری کی بہن سے لے کے گوٹھ والے سے لے کے اب تو گوٹھ والا بھی نہیں رہا اب تو ڈیفینس والا ہو گئے سب خالی پریسہ کمانے آیا اور کوئی کام نہیں اگر اس حلقے میں کہیں اگر دیوار بنائیے تو مجھے دکھا دیں کوئی دیوار اگر بنائیے تو مجھے بسا دیں اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جیسے بلدیاتی الیکشن ہے ویسے ہم کر لیں اس لیے ان کو جلدی ہے روز آج کل بیان دیتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے لوگ بیچے ہوئے ابھی چیف سیکرٹی ان کا گیا آئی جی گیا اس ہفتے میں آپ دیکھنا جو باقی بی آئی جی بی آئی جی اڈیشن آئی جی سب جائیں گے سب صفائے ہو جائے گا جارو پھرے گا اور پھر کس کا دور آئے گا انشاءاللہ مروض کا دور آئے گا یہ اور بہت ساری باتیں ہیں بیچ میں جی وہ جیسے ٹائم گزرے کا باتیں کریں گے آپ کو سمجھاتے بھی جائیں گے پر یہ چیز آپ یقین رکھئے اپنے ذہن میں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا دور جو ہے سندھ میں وہ ختم ہوگی ابھی کہتے ہیں کہ جی نوکریہ کو ہم دے رہے تھے وہ سٹے ہو گیا تو جب چار دن رہے گے حکومت کے دواب کو نوکری یاد آئی پندرہ سال سے حکومت کر رہے ہوں اسے کب کیوں نہیں نوکری تھی یہ سعید گری پہلے کب سات سال سے تو وزیر ہے تو سات سال میں نوکری یاد نہیں آئی جس دن چار دن رہے گے صرف لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے پبلک بے وکوف نہیں بنتی ہے وہ بھانگے صاحب دلدہ رازہ دلدہ رازہ یہ پبلک کا بے وکوف نہیں بنتی پبلک سمجھتی ہے کہ جس میں نوکری دنی ہوتی ہے وہ سال پہلے دیتے دو سال پہلے دیتے آٹھ مہینے پہلے دیتے تو پتہ لگتا کہ جی نوکریوں دے رہے ہیں یہ صرف دکھاوا ایک تھا نوکری پیچھے ہے بھی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں صرف دکھاوا تھا انشاءاللہ ملیں گے باتیں کریں گے مزید میں آپ کو سمجھاؤں گا پھر ایک چیز یاد رکھئے گا پیپلز پارٹی آؤٹ مروہ دن یہ ہے کوئی پوچھنے والا ہے چودہ چودہ گھنٹیں بیزی نہیں ہوتی کوئی پوچھنے والا ہے کوئی آنی نہیں ہوتا سریعتین ہے یہ جیس کدھر گئی بیزی نہیں کدھر گئی بولتے جی ہم نے بہت ترقیاتی کام کی یہ روڈ ایس ہی ہوتی ہے ترقیاتی کاموں میں کوئی پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا ہے